اللہ کے ایکولز بنا لی ہیں یعنی کہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے صرف اللہ سے کرنی چاہیے تھی وَاللَّذِينَ آمَنُوا عَشَدُّ حُبَّلِّ اللَّهِ حالانکہ ایمان والوں کو وہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہوں تو بھئی مہربانی ہوگی آپ عمران خان کو اللہ کے ایکول نہ بنائیں نعوذ باللہ من ظالق اس سے اتنی محبت نہ کریں جتنی اللہ کے شایان شان ہے اس کے گناہوں کی گوائیاں نہ دیں کہ اگر اس نے اللہ کے ساتھ بھی شرک کر دیا تو آپ اس میں بھی توجہار ڈھونڈ رہے ہیں آپ اس میں بھی وزاتے کر رہے ہیں نہیں صرف کھڑے ہو کر حق کی بات کریں کہ عمران خان نے غلط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شرک کے معاملے میں کچھ لوگ خام خواہی وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں ہمارے کومنٹس میں بھی آ رہی ہوتی ہے بات پرسنلی بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مجھے ویڈس ایپ کے اوپر بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان نے شرک نہیں کیا تھا اوہ بھائی وہ مجھے کہنا نہیں چاہیے بھائی وہ کیا مطلب آپ خام خواہ اس کی حمایت کری جا رہے ہیں میں ایک بندے نے گناہ کیا غلطی کی آپ کیوں اس میں شامل ہو رہے ہیں آپ کے لئے اس نے کیا کر دیا ہے کیا آپ کو پیٹرول فری ملتا تھا یا آپ کو ایک کروڑ نوکرییں مل گئی ہیں یا وہ لاکھوں گھروں میں سے کوئی گھر آپ کو مل گیا ہے آپ کیوں اس کی خام خواہ حمایت کی جا رہے ہیں ایک تو غلطی کی اس نے اوپر سے حمایت آپ کیے جا رہے ہیں دیکھیں گناہ کا دفاع کرنے والا وہ خام خواہ اس کی حمایت کرنے والا وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے گناہ میں دیکھیں ایک گناہ ہے اس کو روکنا یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے اور جو گناہ کو نہیں روکتا وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اور کہاں یہ کہ گناہ کا دفاع کر رہے ہیں آپ لو یہ اگریڈ اپون ہے کہ شریعت محمدی میں کسی کے آگے نہیں جھک سکتے ہاں اس پہ اختلاف ہے کہ یہ شرک ہے یا حرام ہے اور کہاں سجدے کی فارم اختیار کرنا اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی کسی بھی بکتبہ فکر میں اختلاف نہیں ہے کہ سجدے کی فارم میں سر ٹکانہ زمین کے اوپر یہ شرک ہے کسی کے بھی آگے چاہے وہ قبر ہو چاہے کوئی زندہ انسان ہو چاہے مردہ ہو اور آپ پتہ نہیں مطلب کیا میں کہوں کہ خام خواہی امران خان کی حمایت کیا جا رہے ہیں کہ اس نے چومہ تھا اس نے یوں کیا تھا اور یہ کیا تھا سجدہ تازیمی کیا تھا فلان کیا تھا بھائی اس نے اپنے آپ کو سجدے کی فارم میں لے کر گیا اپنی پیشانی وہاں جھکائی جو صرف وہ کہتا ہے کہ یہ سر صرف اللہ کے آگے جھک سکتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ امران خان اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکتا اور اپنی ہی بات کے اوپر امران خان نے ڈینائی کیا اپنی ہی بات سے کنٹرڈکٹ کیا ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ پچھلی عمتوں میں ایک قوم تھی کہ جس کو حکم ملا پچھتے گئے لیکن پھر واپس آگئے اور اللہ کے حضور میں حاضری دی اور اللہ تعالیٰ کو گزارش کی کہ اے ہمارے مالک اے ہمارے رب وہاں پہ تو ایک شخص ایسا ہے یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں ابھی سنیا گا آپ کو حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ فرشتے گوائی دے رہے ہیں اللہ کو کیونکہ ان کے پاس نامہ اعمال ہوتے ہیں بکس ہوتی ہیں نا کرامن کاتبین ہوتے ہیں ایک ایک اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں وہاں پہ ایک انفرمیشن لیتے ہیں واپس وہ عذاب کا حالانکہ حکم ملا ہوتا ہے واپس جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ وہاں پر ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کیا اللہ تعالی حکم کیا دیتا ہے آگے سے یہ بھی سن دیں اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ جاؤ پوری بستی کو اٹھا کے اس کے اوپر پٹک دو کیونکہ یہ میری نافرمانیاں ہوتا ہوا دیکھتا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا تھا یعنی کہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس کو برا نہ جاننا اس کو نہ روکنا یہ گناہ میں شامل ہونے کے برابر ہے اور بلکہ اس سے بھی بتر ہے کہ اگر آپ خود گناہ نہ کرتے ہوں اور دوسروں کی گناہ پہ آپ کو برا بھی نہ لگتا ہو اس کو روکتے بھی نہ ہو تو آپ ان سے بھی بتر ہو جاتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں ایک تو اس نے ظلم کیا زیادتی کی غلط کیا اوپر سے آپ اس کی گوائیاں دے رہے ہیں حالانکہ آپ نے اس کو حکمرانی میں لاکر دیکھ چکے ہیں آپ اس کو حکمرانی میں لاکر دیکھ چکے ہیں وہ ناکام بھی ہو گیا پھر بھی آپ اس کی حمایتیں کرتے جا رہے ہیں یہ نعوذ باللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ایسی محبت صرف اللہ کے شایان ہے ایسی محبت آپ کسی لیڈر سے نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس قرآن مجید میں ابھی ہم نے دو دن پہلے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں یہ آپ کے سامنے یہ آیت کل گئی ہمارے سامنے یہ آیت نمبر 165 ہے سورة البقرہ کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَئِنْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ایکولز بنا لی ہیں یعنی کہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے صرف اللہ سے کرنی چاہیے تھی حالانکہ ایمان والوں کو وہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہوں تو بھئی مہربانی ہوگی آپ عمران خان کو اللہ کے ایکول نہ بنائیں نعوذ باللہ من ظالق اس سے اتنی محبت نہ کریں جتنی اللہ کے شایان شان ہے اس کے گناہوں کی گوائیاں نہ دیں کہ اگر اس نے اللہ کے ساتھ بھی شرک کر دیا تو آپ اس میں بھی توجہار ڈھونڈ رہے ہیں آپ اس میں بھی وزاتے کر رہے ہیں نہیں صرف کھڑے ہو کر حق کی بات کریں کہ عمران خان نے غلط کیا اور اس کے اس عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس نے وہ عمل سب کے سامنے کیا تو وہ سب کے سامنے توبہ کرے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ اگر آپ اس کو یوں ہی پوچھتے رہے یوں ہی اس کے پیچھے نعرے لگاتے رہے اور یوں ہی اس کو کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کرتے رہے تو پھر اس میں مجھے کوئی کوئی مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پھر اللہ کے عذاب سے ڈرے پھر اللہ کا عذاب دور نہیں ہے یہ نہ ہو کہ ہمارے گلی گلی خون بیرہ اور اللہ معاف کرے ہم دیکھ چکی ہیں پہلے مشرف دور میں ہمارے ایک لاکھ لوگ ہماری گلی کچھوں میں نہیں مارے گئے نہیں شہید ہوئے نہیں فوت ہوئے ہماری اتنی شارٹرم میمری کیوں ہے اور یہ ہم اپنے سارے معاملات ان بچوں کو کیوں دے دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹین 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 پون 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 شور مچایا ہوا ہے بھائی ہسٹری دیکھ لیں ابھی ابھی یہ پانچ سات سال دس سال پہلے کی بات ہے یہاں سے نکلو تو کچھری چوک میں بم دماغہ ہو گیا اتنے پولیس افسر شہید ہو گئے یہاں چلو تو پارہ میں بم دماغہ ہو گیا وہاں چلو تو اسلام آباد میں ہو گیا یہاں چلو تو کراچی میں ہو گیا یہاں جاؤ تو پشاور میں ہو گیا سو کے اٹھو تو آرمی پبلک سکول کا مسئلہ ہو چکا تھا اوہ بھائی یہ بھی کل کی بات ہے ہمارے عمال کا سلہ ہے تمہارے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آتی تمہارے عمال کا سلہ ہوتی ہے یوں ہی لیڈروں کو پوچھتے رہے یوں ہی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے جھکتے رہے پھر درو اس وقت سے پھر صرف ظلم کرنے والوں کے اوپر عذاب نہیں آتا پھر گیوں کے ساتھ گن بھی پسھتے ہیں پھر ہر ایک کو رگڑا ملتا ہے پھر پوری قوم کو جو جڑا جاتا ہے اس وقت سے ڈریں مجھے اور آپ کو سب کو اس وقت سے ڈرنا ہے اور صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے کہ جو قبروں کے آگے جھکتے ہیں اور بعد میں وضاعتیں دیتے ہیں اور جس کسی نے وضاعتیں دیئے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے